آئی فون ٹین ورسل آئی فون ٹین اس ان دونوں فون کو لے کے یوزر کے مائن میں بہت زیادہ کنفیزن پائی جاتی ہے کیونکہ دونوں کا ڈیزائن اگزیکٹلی سیم دیکھنے کو ملتا ہے دونوں کی ڈسپلی ہمیں اگزیکٹلی سیم دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے ساتھ دونوں کی بیک پر کیمرہ بھی ڈوال دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ڈیفرنس کہاں آتا ہے وہ ہی آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اور یہ ڈیفرنس آپ کے لیے آ آپ کو گلاس دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر دونوں کی ب کوٹی آپ کو ڈیسپلی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ بڑی ڈیفرنس والی بات نہیں اور وہی پہ کیمرہ کی بات کرتے ہیں تو دونوں کی بیکپ دول کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر بٹم کی بات کرتے ہمیں بھی ایک踪ی ویڈیس سیم آپ کو دیکھنے کو مولتا ہے اف six smoothed ہے آپ کو بیس دنوں فون بہت خوبصورت ہیں آپ کوئی بھی کنسیڈر کر سکتے ہو اب آ جاتے ہیں ان کے فرنٹ کے اوپر فرنٹ ڈسپلے کی بات کریں تو دونوں فون میں ڈسپلے بھی ہمیں OLED ڈسپلے دیکھنے کو ملتی ہے ایک 60 ہرز کا پینر ہے XDR ڈسپلے ہے فولی فلیکچر ڈسپلے پر لے ہے 5.8 انچ کی تو ڈسپلے کے لحاظ سے بھی دونوں فون اگزیکٹلی سیم ہیں آپ کو سائیڈ بائی سائیڈ کوئی کلر میں ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملنے والا دونوں میں سے آپ کوئی بھی فون یوز کرو آپ کو سیم ہی ڈزرڈ دیکھنے کو ملے گا تو ڈسپلے اینڈ ڈسپلے وائز تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی کنسیڈر کرو آپ کو فڑک ہی فیل نہیں ہونے والا اب بات کرتے ہیں سب سے مین اینڈ ایمپورٹنٹ پارٹ کی جو کہ پرفارمس پرفارمس کے لیے آپ کو آئی فون ٹین کے اندر اے الیون بائیونک چپ دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ اگر آپ آئی فون ٹین ایس کی بات کرتے ہو تو اس کے اندر آپ کو اے ٹویل بائیونک چپ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہی پہ آ کر گیم سٹارڈ ہوتی ہے آئی فون ٹین کے اندر آپ کو تھری جی بی ریم اور آئی فون ٹین ایس کے اندر آپ کو فور جی بی ریم دیکھنے کو ملتی ہے اور سٹوری ویڈینٹ آپ کو ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں 64, 250 and 512GB تو اگر آپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو ڈے بے ڈے یوزر میں تو آپ کو شاید کوئی ڈیفرنس فیل نہ ہو دونوں فون میں لیکن ڈیفرنس کام فیل آتا ہے وہ ہے گیمنگ اگر آپ گیمنگ کی بات کرتے ہیں تو دونوں فونز میں جو آپ پب جی کے اوپر پرفارمنس دیکھنے کو ملتی ہے وہ آئی فون ٹین ایس کی بہت ہی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے آئی فون ٹین کی نسبت آئی فون ٹین ایس لیگ نہیں کرتا آئی فون ٹین ایس ہمیں ایچ ڈی آر تک اور اس کے الٹر ایچ ڈی تک فریم ریٹ پروائیڈ کرتا ہے اور گرافکس پروائیڈ کرتا ہے اور وہی پہ اگر آپ ٹین کی بات کرتے ہو تو اس کے اندرہ میں الٹر ایچ گرافکس بھی دیکھنے کو نہیں ملتے اور پرفارمنس بھی بہت زیادہ لیگی دیکھنے کو ملتی ہے آپ اس ٹین آئی فون ٹین ایس میں سکرین رکورن کے ساتھ گیم کھیل سکتے ہو کونٹینٹ کریشن کر سکتے ہو لیکن ٹین کے ساتھ آپ کسی قسم کی کوئی کونٹینٹ کریشن نہیں کر سکتے آپ کو ٹین کی پرفارمنس بہت ہی بری دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ چیز مین ان کے تھی جو کہہ ان کی پرفارمنس اور اس سے بھی بڑی بات آپ کو آئی فون ٹین ایس کی بات کرتے ہو تو اس کے اندر آپ کو اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملتا ہے آئی فون ٹین کا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ اس ٹیم یہ فلی لیٹر سوفٹویئر پہ چل رہا ہے جو کہ آپ کو آئی فون ٹین پرو میکس میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے آئی فون ٹین پوائنٹ ٹری اگر آپ آئی فون ٹین کی بات کرتے ہو تو اس میں اس بار آئی ایس ٹین کا اپ ڈیٹ ہی نہیں آیا کی وجہ سے آئی ایس ٹین پوائنٹ ٹین کے بہت سے ایسے فیچر ہیں جو کہ آپ مس کرو گے آئی فون ٹین کے اندر اس کے اندر ہم صرف سکسن پوائنٹ سیون پوائنٹ فور تک کی اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر اس اپ ڈیٹ کی بات کرتے ہو یہ بہت دیل بریکر ہے کیونکہ اس میں ایک تو اس طرح کا فیچر اس کے ساتھ آپ کو جو اس میں کلاک والا فیچر دیکھنے کو ملتا ہے مطلب کافی زیادہ ایسے فیچر تھے ہیں آئی ایس ٹین کے ایک تو سیکیورٹی والے بہت سے فیچر تھے جو آپ آئی فون ٹین میں مس کرنے والے ہو اور آنے والے ٹائم میں ایک سے ڈیٹ سال میں بہت سی ایسی ایپس ہیں جن کی سپورٹ بھی آپ کو آئی فون ٹین کے اندر دیکھنے کو نہیں ملے گی تو یہ ایک مین چیز ہے کہ پرفارمس کے اندر ایک تو انکر پب جی پرفارمس اور سیکنڈ نمبر پہ اس اپ ڈیٹ آپ کو ٹین کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی جس کی وجہ سے اس ٹیم ٹونٹی ٹونٹی فور میں آئی فون ٹین کو کنسیلڈر کرنا کسی بھی طرح سے سینس نہیں بناتا آپ ٹین ایس کی طرف ہی جائیے اب بات کر لیتے ہیں ان فونز کے ڈے وے ڈے یوزز میں کالنگ وغیرہ کی اور اس کے بعد سوشل میڈیا ایپ کی اگر آپ کالنگ وغیرہ کی بات کرتے ہو تو دونوں کا آپ کو ایکزیکٹلی سیم ایکسپیرینس دیکھنے کو ملے گا دونوں کی ہینڈ فیل سیم ہیں دونوں میں ڈول سپیکر دیکھنے کو ملتا ہے سیم نوائس کینسلیشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے سوشل میڈیا کی بات کرتے ہو تو ورس اف وغیرہ فیل حال دو سے تین سال دونوں فونز کے اوپر چلنے والا ہے تو سوشل میڈیا یوزز میں بھی آپ کو کوئی ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ان دونوں کی چارجنگ اینڈ بیٹری کی تو وہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا میجر ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے وہ ڈیفرنس کیا ہے اگر آپ آئی فون ٹین کی بات کرتے ہو تو اس میں جو آپ کو بیٹری ٹیمک دیکھنے کو ملتی ہے اگر وہ صبح چارج کرتے ہو یہ والا فون آپ کا تھا قریبا شام چار سے پانچ بجے دوبارہ لو ہو جاتا ہے آپ کو دوبارہ چارج کرنا پڑتا ہے لیکن آئی فون ٹین ایس کی بات کرتے ہو تو اس کی بیٹری ٹیمک مجھے لائٹلی زیادہ دیکھنے کو ملی ہے دو سے اڑائی گھنٹے یہ زیادہ چل جاتا ہے آئی فون ٹین کی نسبت آئی فون ٹین ایس اور چارلنگ سپیڈ کی بات کرتے ہو تو وہ بھی مجھے آئی فون ٹین ایس کی تھوڑی سی زیادہ دیکھنے کو ملی ہے آئی فون ٹین کی نسبت اور وائرلس چارجر کی سپیڈ بھی سیمن پوائنٹ فائف وارٹ کی ہے تو وہ بھی تھوڑی سی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے آئی فون ٹین ایس کے اندر تو یہ کچھ ڈیفرنس تھے جن کی وجہ سے آپ کو آئی فون ٹین کو سکپ کرنا چاہیے اب بات کر لیتے ہیں سب سے مین اینپورنٹ پارٹ جو کہاں ان کے کیمراز تو آج آئیے ان کے کیمراز کی طرف آؤٹڈور میں ٹین ایٹی پی سکسٹی اپیس تک ویڈیو رکار کر سکتے ہیں باقی سلو موشن وغیرہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور پینوراما وغیرہ دیکھنے کو ملتا ہے تو آج یہ بھی ان کی کیمراز سیمپل کی طرف دونوں مائل میں ٹین ایٹی پی سکسٹی اپیس کے اوپر ہو رہی جہاں پہ آپ کلیر دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئی فون ایک سیسے وہ شید ویڈی کو زیادہ اچھا سی دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں سے فریم اگزیکٹلی سیم سمودھ دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایک بار چل کے میں آپ کو ان کی سٹیبلیزیشن بھی دکھا دیتا ہوں کہ دونوں میں سے سٹیبل ویڈیو کیس کی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے تو سٹیبلیزیشن وائز مجھے آئی فون ہے ایک سس جو ہے وہ لائٹلی امپروو لگ رہے ہیں لیکن زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اور آگر دونوں کے فوکس چیفٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھا دیکھا دیکھا ہوں تو فوکس میں اتنا ڈیفرنس نہیں ہے دونوں مبائل میں چہرے پہ ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ جو بلیک سائیڈ ہے جیسے کہ بیڈ اپگر ہے اس کو آئی فون ایکس بہت زیادہ بلیک کر رہے ہیں مطلب جو ڈارکر ایڈیا ہے نا انہوں میں بہت زیادہ ڈارک سائیڈ پہ جا رہا ہے جبکہ ایکسس ریل مینٹین کر رہے ہیں اور بیک سائیڈ پہ ایچ ڈی آر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی فون ایکس ایس کا زیادہ بہتر ہے اگر آپ آئی فون ایکس سے کمپیر کرتے ہو اور فریم کی بات کرتے ہیں تو وہ تو دونوں کے ہی سمودھ دیکھنا کو ملتے ہیں آئی فون کا جتنا مردی پرانا مادل او ایپل کا وہ فریم شیفٹ میں کوئی بھی جٹر وغیرہ نہیں دیتا اور دونوں میں ایک بار چل کے میں آپ کو سٹیبلیزیشن بھی رکھا دیتا ہوں کہ دونوں کا سٹیبلیزیشن میں کس کا زیادہ سٹیبل ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پہ میں چل رہا ہوں اور سیڈیاں اترتا ہوں تو آپ کو سٹیبلیزیشن کا آئیڈیا ہو جائے گا تو سٹیبلیزیشن میں دونوں فون ہی ہلکا ہلکا جٹر ضرور دے رہے ہیں 4K میں سٹیبلیزیشن دونوں فون کی مجھے کم دیکھنے کو ملتی ہے اور ایک بار میں آپ کو ان کے فاکس دکھا دیتا ہوں یہ میں نے بیک سائٹ پہ فاکس کیا اور لیس پہ فاکس شفٹ کر دیا فاکس 4K پہ بھی دونوں فون کا exactly same and fast دیکھنے کو ملتا ہے لائٹلی سی ڈائنمیٹ رین زیادہ بہتر آئیپون ایکسس کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سٹیبلیزیشن میں ہلکا سا فرق دیکھنے کو ملتا ہے دونوں مبائل کے فرنٹ کیمرہ سے ہو رہی ہے جہاں پہ ایکسس کے اندر ہمیں 1080p60 دیکھنے کو ملتا ہے جب کہ اگر آئیپون ایکس کی بات کرتے اس میں 1080p30 دیکھنے کو ملتا ہے جو کلیر ہمیں فرق دیکھنے کو ملتا ہے وہ دیفنیٹلی بہت جیٹل جیٹل ہو رہا ہے ایکسس کے سامنے ایکسس کا کیونکہ اس میں فریم کم دیکھنے کو ملتے ہیں اور دونوں کی فرنٹ کیمرہ سے بہت بری دیکھنے کو مل رہی ہے اور بہت زیادہ کلوز اپ ہیں اگر ولوگنگ کرنی بھی ہو تو اس سے زیادہ آپ دور نہیں جا سکتے آپ دونوں فون میں دیکھ سکتے ہیں تو باقی اورل فرنٹ کیمرہ میں مجھے دونوں موبائلی بلکل پسند نہیں آتے بس یہ ہے کہ چہرے کی ڈیٹل تھوڑی نیچرل رکھ لیتا ہے اور شارپنس اچھی دیکھنے کو ملتی ہے دونوں فون بات کر لیتے ہیں پکچر کالٹی کے پکچر کالٹی کے بات کرتے ہیں تو پہلی نظر میں آپ کو دونوں فون میں زیادہ ڈیفرنس فیلنے ہونے والا بس جو شیڈو ایڈیا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ برائٹ کر دیتا ہے آئی فون ٹین ایس جو کہ دیکھنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے کہ آئی فون ایکس کی بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈرکر سائیڈ پر رکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی شیڈو ایڈیا ہیں جو آن پر بلیک جگہ آ رہی تھی وہاں پر یہ زیادہ ہی ڈرک کر دیتا ہے جو کہ دیکھنے میں تھوڑا بڑو لگتا ہے باقی فرسٹ نظر میں آپ کو دونوں کی پکچر سیم سیم ہی دیکھنے کو ملک بس لائٹلی ڈائنمک رینز زیادہ بہتر ہے آئی فون ٹین ایس کی اس کے بعد کلوز اپ کی بات کرتے ہیں تو کلوز اپ میں بھی سیم ڈیٹیل دیکھنے کو ملی ہے جیسے کہ آپ اس والی پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈرک اڈیا وہ زیادہ ہی ڈرک کر گیا تھا آئی فون ایکس لیکن ایکس ایس نے تھوڑا اچھے سے کلر کو مینٹین کیا جو کہ دیکھنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو پریکٹیکل یوز زیادہ اچھا دیکھنے کو ملتا ہے آپ ڈے بے ڈے یوز کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ بیٹر آئی فون ایکس دیکھنے کو ملنے والا ہے باقی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے آپ کو اگر ایڈٹ کر لیتے ہیں تو دونوں کی کلر آپ کو بلکل سیم ہی دیکھنے کو ملنے والے ہیں اس کے بعد جو سب سے انسرسٹنگ پارٹ ہے وہ ہے اس کی پوٹریٹ موڈ کیونکہ پوٹریٹ موڈ میں بہت زیادہ مینڈ ڈیفرنس دیکھنے کو ملے ہیں مجھے پوٹریٹ میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیر ونر آئی فون ٹین ایس ہے کیونکہ آئی فون ٹین ایس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائنیمک رینج بہت زیادہ اچھی آتی اور چہرے کے کلر جو ہیں وہ بہت اچھے سے مٹین کرتا ہے جبکہ ٹین کی بات کرتے ہیں وہ بہت ہی ڈارک سائیڈ پہ چلا جاتا ہے کیونکہ ٹونٹی ٹونٹی فور میں بالکل ہی سینس نہیں بناتی جیسے کہ یہ والی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کلیر آپ کو آئی فون ٹین ایس کے چہرے کی ڈیٹیل زیادہ دیکھنے کو ملے رہی اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائنیمک رینج کتونی زیادہ بہتر ہے زمین اسمان کا فرق دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں دونوں فون کی پکچر کوالٹی میں اور اس کے بعد جو سب سے مین بات ہے ٹین ایس کے اندر وہ آپ بلر کو اجسٹ کر سکتے ہو بلر کو زیادہ کم بھی کر سکتے ہو جبکہ ٹین کے اندر آپ کو یہ آپشن دیکھنے کو نہیں ملتی تو ایوری شوٹ آپ کلک کرتے ہو نا آئی فون ٹین ایس سے تو وہ اچھا ہی آتا ہے لیکن آئی فون ٹین سے کلک کرتے ہو تو اگر آپ نے ٹین پکچر کلک کی ہیں اس میں سے صرف ٹو پکچر یہ آپ کی اچھی آنے والی ہیں تو اتنا بڑا ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دونوں کی کیمرہ کوالٹی کے اندر تو ڈیفنیٹلی پوٹریٹ کے لیے آپ کو ٹین ایس سے کنسیڈر کرنا چاہیے اب بات کر لیتے ہیں اگر فائنل کنکلیجن کی بات کرتے ہو تو ڈیفنیٹلی آپ کو ٹونٹی ٹونٹی فور میں آئی فون ٹین ایس سے کنسیڈر کرنا چاہیے آئی فون ٹین اب پرانا ہو گیا ہویا ہے اس فون کو آپ کو نہیں کنسیڈر کرنا زیادہ پرائیس ڈیفرنس نہیں ہے ہارڈلی ہی آپ کو پانچ سے چھ ہزار کا ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ٹین ایس دی بیسٹ آپشن ہے آپ کے سارے کام کروا جائے گا آپ کو اچھے کیمرہ پروائیڈ کر دے گا اور اس کے ساتھ آپ کو آنے والے ٹائم میں ساری ایپس کی سپورٹ بھی دیکھنے کو ملیں گی جبکہ آئی فون ٹین کے اندر یہ والی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی اچھا کیمرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا ہاں دونوں کی ڈیزائن بالکل سیم ہے تو یہ چیز اور ڈسپلے سیم ہے اگر ڈسپلے اور ڈیزائن کے لیے آپ نے کوئی فون بائی کرنا ہے تو وہ کوئی بھی بائی کر لیجئے پرابلم نہیں ہے لیکن یوزر ایکسپیڈینس بھی تو بہت میٹر کرتا ہے اور اس کے ساتھ کیمرہ بھی بہت میٹر کرتے ہیں تو اگر آپ کو اچھے کیمرہ چاہیے تو آپ کو ڈیفنیٹلی آئی فون ٹین ایس ہی کنسیر کرنا چاہیے باقی اس طرح کی ویڈیو میں اس چینل پر ڈالتا رہتا ہوں کسی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہے آپ مجھے نیچے کمیٹر میں ضرور پوچھ سکتے ہو وہ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نیکسٹر بہت انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ